موسیقی 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 تو کیا حال ہے آپ لوگ کا سفاگت ہے ایک اور ولوگ میں عاشقارتا ہوں کی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اور عاشقارتا ہوں کی ولوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کے لئے لے کے آگیا ایک اور ولوگ اور یہ بلوگ ایکچلی پھر سے ایک اور اسکان ٹیمپل بلوگ ہونے والا ہے جو پچھلا اسکان ٹیمپل دکھایا تھا وہ بینگلور کا مین اسکان ٹیمپل آپ بول سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ فیموز ہے اسکان ٹیمپل اور یہ فیلال جیدر میں آیا ہوں یہ ابھی بند رہا ہے اور اس کو آپ نیا اسکان ٹیمپل بول سکتے ہیں تو یہ بینگلور میں دوسرا بڑا اسکان ٹیمپل ہو جائے گا یہ نیا رہے گا ایکچلی جو پورانا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کھدر راجہ رہیشوری نگر جو ایشونپور کے پاس آتا ہے اور جو یہ اپنا دوسرا والا ہے یہ کنیکپورا روڑ کے پاس آتا ہے تو اس کو آپ اگر میپ میں لوکیشن سب میں آگے بتاتا ہوں پہلے اندر جاتے ہیں اپن اور دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے مندر آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں کہ یہ اسکان ٹیمپل کا لوکیشن کہاں آتا ہے تو اپن وہاں سے انٹری لے کے اس طرح سے یہاں جا رہے ہیں ابھی درشن کے لیے ابھی نہیں آپ کو نہیں دکھاؤں گا ابھی نام تو نہیں دکھانا آپ کو لاشت میں دکھاؤں گا لوکیشن سب لاشت میں بچاؤں گا ارے ہمارے مسترگان ادھر کھڑے ہیں کہ پائی آپ جانتے ہیں اور یہ نیتین ایک ہے اور ادھر آپ کو ڈیریکشن سب مل جائے گا کس طرح جانا ہے ادھر آپ کو فوڈ سٹینڈ بھی مل جائے گا تو فوڈ سٹینڈ ایسے مل جائے گا آپ چپل سب لگا سکتے ہیں اور اسے ایک بونی ملے گا اس میں رکھے ڈال دیجئے اور پھر دو روپیہ لیں گے ایک پیر کا تو ادھر فوڈ چپل رکھے اپن پھر سے ریورس لے سب ڈیریکشن سب ملے گا اس طرح سے دشن کے لیے جانا اپنے کو یہ آپ دیکھئے ادھر آپ چپل سب لکھ کے آ جائیں گے تو اوپر آئیں دیکھئے کیا بڑیاں دکھ رہا ہیں اس میں پورا گیلری کیا بڑیاں ہیں اگر آپ ارکیٹیکچر دیکھئے ادھر نیسے دکھاؤ گا ادھر دیکھئے پھلے سب ایک ڈیزائن کا بنایا ہیں اور ادھر ادھر سے بھی اگر آپ انٹری لے رہے ہیں اس طرح سے تو ادھر آپ اپنا پھوٹ رکھ سکتے ہیں چپل سب ادھر رکھ سکتے ہیں اگر اندھر نہیں رکھے تو ادھر ادھر فری ہے ادھر فری ہے اندھر بھی سا لائے گا تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کون بھگوان اسے میں ہے کرشنا بھگوان اس کون ٹیمپل یہ ہے ادھر کا جو نیا اس کون ٹیمپل ہے ڈیزائن اچلی سیم فالو کی ہے جو پرانا والا ہے خوڑا کلرنگ میں چینج ہے جیسے آپ نے دیکھا کتنا بڑیاں تھا اپنے جب چل کے آ رہے تھے جب درشن کے لئے اندھر سے انٹری لیں گے تو جب چل کے آئے گے تو بہت سکن ملتا ہے بہت شانتی رہتا ہے اور بہت بڑیاں بھی یہ دیکھنے میں ہیں ادھر دیکھئے ایک بار یہ دیکھئے یہ بڑیاں ہیں اور یہ در سے آپ کو view کیا ملے گا جب آپ درشن کے لئے جائیں گے تو view دیکھئے تو یہ آپ پیچھے بھی view دیکھیں اور یہ مندر کا بھی view دیکھیں ابھی ہم لوگ جاتے ہیں تھوڑا درشن کرتے ہیں پھر آپ کو ٹائمنگ بھی بتاؤں گا اور کیسے آپ یہاں آ سکتے ہیں اس کا آپ کو location map کا location بھی آپ کو description میں دوں گا پہلے ہم جاتے ہیں تھوڑا درشن کرتے ہیں یہ ہم لوگ مندر کے main gate کے پاس آگئے ہیں ابھی اس کے بعد مندر کے اندر انٹری کے لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بینگلور کا view دیکھئے کیا سندر view ہے بینگلور کا گجب ایک دم view تو بہت بڑی آئے ادھر سے بینگلور کا جو آپ کو پورا ایک view مل رہا ہے نا بہت بڑی آئے ابھی جاتا ہوں میں مندر میں درشن کرتا ہوں بھگوان کو تو نہیں دکھاؤں گا کسی بھی مندر کے vlog میں میں بھگوان کو نہیں دکھانے والا ہوں آپ آئیے خود بھگوان کو دیکھئے اور درشن کریے کدھر کرشنا جنماسٹ بھی بھی سیلیبریٹ کریں گے 6 سپٹیمبر کو 8 a.m to 10 p.m تو آپ لوگ جا کے آج پورا ایک دم کھرشنا جنماسٹ میں وہاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں ابھی تو آپ کا ادریس بھی دیکھ گیا ہوگا اسکون وائکونٹا ہیل میں سوچا باد میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارا پورا درشن ہو گیا اس اسکون ٹیمپل میں بچھلے والے اسکون ٹیمپل جیسا بھی اس میں بھی بہت سارے جیسے ادھر تین گوپورا تھے جیسے تین بھگوان تھے نرسلیم بھگوان پھر اس کے بعد تین پتی بالا جی گوویندہ بھگوان پھر اس کے بعد کرشن بھگوان تھے اور ادھر آپ جیسے وہ بھی تھوڑا آگے بات آتا ہوں لیکن ابھی تھوڑا سین دیکھئے تھوڑا شام ہو گیا لائٹنگ سب دیکھئے دیکھئے لائٹنگ سب سٹارٹ ہو گیا ڈال دیا ہے اوپر بھی لائٹ چالو کر دیا ہے بہت بڑیاں دکھ رہا ہے پورا مندر ایک چلی ادھر سے بھیو تو بھائی اس طرح اتنا نہیں خاص ہے لیکن جیسے ہی جیسے ہی جب مین ٹیمپل کے اندر جب مین گھوسیں گے مین گیٹ کے پاس جب جانے رہیں گے تو در بھیو بہت بڑیا ہے اور اس کون ٹیمپل کے اندر کون کون سے بھگوان کے مندر ہے وہ تھوڑا نیچے آتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی فیلال ہم لوگ جا رہے ہیں پرشاد کھانے جو پرشاد دیتے وہ کھا چکے ہیں لیکن جو کھریدے ہم لوگ اسے دیکھئے کھا بھائی کھا 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 یہ پرشاد کھا رہا ہے اور ایک اور میں نے ادھر کھڑ دا یہ پلوم کےک ہے نا یہ پلوم کےک اور میرا مابا دیتا ہوں پورا کمپلیٹ انفرمیشن کیسے آپ آز کتنا ٹائم لگے درشن میں اس اب آپ دیتا ہوں information تو انترگ دیتا آتا اور اجت کے لئے سپریٹ رہتا ہے میں بھائی پرشاد کھا رہا رہا ہوں اس دیتا مو بھڑا بھڑا رہا ہے شمع دیجئے آپ مین پارکنگ مل جائے گا آپ پل سپیشیس ہے یہ مین مندیر کے پرمیس سے باہر آگیا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مین بھڑا ہے اگر روڈ سے آ رہے ہیں ادھر رائٹ لیں اس کے اندر گئے بھڑا اندر تو آپ ایک آرچ بن رہا ہے تو آپ مندیر کے پرمیس کے اندر بھڑا سب بھلا دیگی تو بھا دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اندر آئیں گے تو جیسے ادھر بھی فالو کر رہے ہیں جیسے ادھر آپ کو 3 گفور تھا نا تو آئیں گے تو ادھر آپ کو بڑھن ایک بڑے تیرمالا بھگوان کا درشن ملے گا بھو لاش میں ملے گا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مندیر ہے نرسیم بھگوان کا ہے پھر اس کے بعد ماتا جی کا ہے پھر اس کے بعد ہنمان جی کا بھی چھوٹا چھوٹا مندیر ہے تو جیسے ہی آپ مندیر میں درشن کر کرے آئیں گے تو پھر آپ کو کیا بولتے ہے ہری کرشنا کا جات کروائیں گے آپ کر سکتے ہیں ادھر میڈیٹیشن کرواتے ہیں میڈیٹیشن آپ کر سکتے ہیں ہری راما 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 جات کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آئیں گے آپ کو پرشاد ملے گا کارا پنگل ملا تھا ادھر بھی سیم پرساد رہتا ہے کارا پنگل ہی ملتا ہم کو اور اس کے بعد کھانے کے بعد ایک چیز میں نے مس کر دیا جیسے آپ پورے بھگان کا درشن کر آئیں گے تو آپ کو سکتے سٹیشنری شاپس رہتا چھوٹے شوچتے دکان جیسے ادھر بھی دکان تھا بھگ سب بیش رہتے نا تو ایسے ادھر بھی ہے لیکن جیتنا بڑا ادھر سب تھا ادھر نہیں ہے ادھر بھی آپ پرشاد لے سکتے ہیں جیسے پرانے iscon temple میں پرشاد لیے پرشاد آپ مل جائے گا پھر اس کے بہت کم لوگ آئے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں ادھر اتنا بھی آپ کو ملے گا نہیں اور مندر کا ٹائم بھی آپ دیکھ ہم لوگ گھر نکل رہے تو اب گھر نکل کے پہلے دیکھتا ہوں کتنا سمیں لگنے والا ہے لائٹ سہی سے پکڑو یار کسی لائٹ پکڑ رہے ہو اوپر کر موپے مات کر آئی تو اب گھر نکل رہے محپ میں دو گھنٹا دکھا رہا میرے گھر تک بھائی بہت ٹرافک رہنے والا پہلے گھر پہنچ تھوڑے باتیں کرنے کے لئے رہ گیا اب بہت بہت شنکری میں پہنچ چکے ہیں تھوڑ گیر میں تھوڑ گیر میں ہی کر رہا تھوڑ بھائی ہم لوگ فیلال ایم جی روڈ کے پاس آگئے ہیں وہ جو روڈ آپ دیکھ چاہیے اگر بینگلور میں سامسنگ کا پروڈک چاہیے تو ایدھر آپ آ سکتے ہیں اور نیو ور دن سب ایم جی روڈ میں یا بریگر روڈ میں آکے مجھا کر سکتے ہیں یہ فائنلی میں گھر پہنچ گیا دوستو کو سب ڈراؤ کر کے فائنلی اپنے گھر آگیا جاتے وقت 22 کلومیٹر تھا آتے وقت ہم لوگ لانگ روڈ سے آئے تو 26 کلومیٹر ہو گیا وہاں سے میرے گھر تک 26 کلومیٹر دو گھنٹا لگیا تو ٹرافک بہت تھا بارش ہوا تھا تو بینگلور موسم تھوڑا سوہانا ہو گیا تھا اس کے ساتھ تھوڑا ٹرافک ہو گیا تھا اور ہاں اگر آپ جا رہے ہیں اس ٹیمپل تو اس کا ایک اور نام ہے شری راج دری راج گوو ہیلز ڈال لیجیے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے آرام سے جائیں بھگوان کا درشن کریے پھر جیسے جگنات پوری میں رکھے رہتے ہیں جگنات بھگوان جو کرشن بھگوان ہے پھر سوبہ درا پھر بھل رام جی سب آپ جا کے دیکھ سکتے مندر بہت بڑیا ہے اور بہت ایک واسٹ سپیس میں بنایا ہے بہت اوپن ایریا میں بنایا ہے تو آپ پارکنگ کا چھنٹا ہی نہیں رہے گا کار پارکنگ اگر کار سے جا رہے ہیں تو بہت ملے گا آپ کو اور جتنا میں اسکون بینگلور جو کروڑڑ رہتا وہ اتنا کروڑڑ ہے نہیں کیونکہ وہ ابھی ڈیولپنگ فیس میں اور جاد لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تو آپ وہاں جا سکتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ درشن کر کے آ رہے تھے جب ہم لوگ گئے تو بہت کم رشتہ اور جیسے ہی ہم لوگ واپس آ رہے تھے بہت کارز وہاں کھڑی تھی اور باہد میں ابھی فیلال اور جا رہے تھے اندر تو وہ ایک ہے آپ جا کے وہاں دیکھ درشن کریے اور بڑھیاں سے اپنا پورا دن بتائیے اگر نارمال اسکھون بینگلو جانا وہاں چاہیے نہیں تو اسکھون وائکونٹا ہل جانا تو وہاں جائیے وائکونٹا ہل جائیے دیکھئے دونوں اسکھون وائکونٹا ہل جائیں تو دیکھئے کیا گجب آپ کو ملے سچ بول رہا چلیے اسی کے دار یہ بلوگ ختم کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چائیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا سبسکرائب کریے اور دیکھئے پورا ویڈیو اگر پسند آرہ تو کمنٹ کریے اگر آپ ویڈیو دیکھ وہا جا رہے ہیں ویک ویڈیو راج دری راج گو اگر جا رہے ہیں تو بتائیے میرے کو جیسے میں نے بتائیے ویڈیو بڑی آپ جا کے experience کریے بتائیے میرے کمنٹ میں اگر نہیں اچھا لگا تو میرے بھائی آپ نے غلط information دیا اگر اچھا لگا تو بھائی بڑی information صحیح information دیا چھلیے فیل میں آپ لوگوں سے لیتا ہوں کیا رہے آر ویدا موسیقی